اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی آپ کے سامنے آپ کی بہن آپ کے سامنے حاضر میں آج دوبارہ بات کرنا چاہتی ہوں پیرنٹ سے مسلم پیرنٹس جہاں کہیں بھی ہو ویسٹرن کنٹریز میں پاکستان میں کہیں بھی ہم لوگ اپنے مسائل اور اپنے ازدواجی مسئلوں میں اتنے اولادوں کو بھوڑ رہے ہیں میں بہت بڑی تعداد میں بچوں کو خرابی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہوں اور پیرنٹس کو بلکل ہوش نہیں ہے کیا آپ نے بھی یہ نوٹس کیا ہے بہت سارے گھروں میں طلاق یہ طلاق کے قریب قریب حالات ہیں بہت سارے پیرنٹس آپس کی جھگڑے میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ان کو دیکھی نہیں رہا کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کس نہج بجا رہا ہے جب بچوں کو گھر میں اچھا محول نہیں ملتا جب بچے گھر سے نگلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ غلط دوستیاں کر لیتے ہیں قومِ لوت میں بھی دوستیاں کر لیتے ہیں غلط طریقوں سے زنا کا شکار ہو جاتے ہیں ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں الکول میں پڑ جاتے ہیں اور اگر ان کو بہار کوئی دوست کی شکل میں کوئی ایڈلٹ مل جائے جو ان کو پیار دے محبت دے چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ کوئی بھی اور ہو تو اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں یہ بچے اللہ تعالیٰ کی ایک امانت کی طور پر عطا کیے گئے ہیں ہم ان کے اونر رہی ہیں اللہ نے ہمیں امانت کی طور پر دیا اور ہم سے حساب لے جائے گا سامانت کا قیامت کے دن ہم کھڑی ہوں گے ان بچوں کے ساتھ اور اگر وہ غلط راہ پر پڑ جائیں گے ہماری اگنورنس کی وجہ سے اور ہماری توجہ نہ دینے کی وجہ سے تو پھر ہم سے حساب ہو کس چیز کا تو میں تمام مسلمان پیرنٹس کو جگانا چاہتی ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ دہان دیجئے خدارہ اپنے آپس کے جھگڑوں کو ختم کیجئے ماں بنیے باپ بنیے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ آپ کو ایک عزاز دیا ہے یہ آپ کا حق نہیں تھا کہ اللہ تعالی آپ کو ماں باپ بنا دے تھا ٹھیک ہے پوری زندگی جوڑے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ملتی اللہ نے آپ کو یہ ایک بہت بڑا عزاز دیا ہے کہ آپ کو ماں باپ بنا دیا اور یاد رکھئے صرف پیروں کے نیچے جنت نہیں آجاتی بچہ پیدا کر کے اس بچے کو صحیح طور پر پرورش کرنا اس کے اس کی عزت دینا اس کا حق دینا اور اس کو صحیح مسلمان بنانا ہی آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا ونہا آپ دوزخ کی آگ میں بھی جل سکتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرے ہی نہیں یہ صرف می میسیلف ہے میں کیا ہوں میری پسند نہ پسند کیا ہے سب چیز کیا ہے میں اپنے میاں سے کیسے جھگڑا کری ہوں یا میری بیوی کتنی خراب ہے تو اس کے بدلے میں بچوں پر غصہ نکالوں یا بیوی یہ کہہ کہ میں اپنے بچوں پر غصہ نکالوں کیا کہ اس آدمی کے بچے ہیں تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کا انصاف ہے وہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بلکل چھوٹی سی نننی سی جان کے طور پر آپ کو امانت کے طور پر گیا دیا آپ اس کی خیانت کرے آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے تو آپ کیا چاہتے ہیں اور پھر جب وہ بڑا بچہ ہو جاتا ہے آپ کو دھیان نہیں دیتا آپ سے ساتھ زبان چلاتا ہے آپ کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے آپ کو بتتمیز الفاظ کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑا خراب بتتمیز ہو گیا معاشرہ نے خراب کر دیا کبھی ہم نے خود دیکھا ہم نے کیا غلطیاں کیا اس بچے کے ساتھ کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہم نے اس بچے کو کس طرح نظر انداز کیا جب ہم جوان تھے اس بچے کو بیبی سیٹر کے پاس چھوڑ دیتے تھے اپنے کریئر کے دور میں یا ہم دوسروں پر ڈال دیتے اس بچے کو یا پھر ہم اس بچے کے سامنے ایک دوسرے سے وائلنڈ گفت گفت کرتے تھے یا اس بچے کے سامنے اپنے ایک دوسرے کو بہت غلط نازب الفاظ کہتے تھے میہ بیوی کے طور پر یہ سوچے بغیر کیے بچہ سن رہا ہے اور ایبزورب کر رہا ہے بچہ تو کمپیوٹر ہے بچہ تو اسپنج ہے ایبزورب کر لیتا ہے سب چیز اور پھر وہ غلط طریقے سے بھاڑ نکالتا ہے جو آپ کو پسند نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو آج سوچئے کہ میں ماں باپ بننے کے حقدار ہوں بھی کے نہیں نہیں ہے تو بچے پیدا مت کریں پلیس اور اگر پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عزاز سے نواز دیا ہے تو ان کی صحیح طریقے سے پرورش کریں یاد رکھئے جب ماں باپ ماں باپ بن جاتے ہیں تو اپنا آپ almost ختم ہو جاتا ہے مزے کریں فن کریں enjoy کریں تفریح کریں سب کریں اپنی بھی حیثیت برقرار رکھیں لیکن بچوں کو خدارہ نظر انداز مت کریں ایک دوسرے کی انہ کی چکر میں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی چکر میں husband اور wife کی حیثیت سے اپنے بچے نظر انداز مت کریں ورنہ خدا کیلئے بچے ان جوڑوں کو دے دیجئے جو بے اولاد ہیں جو آپ کے بچے کو بہت ساراں کو پھر رکھ کے پالیں گے لیکن اگر بچہ خراب ہو گیا اگر بچی کسی غلط لڑکے کے چکر میں پڑ گئی ہے کسی لڑکی سے ٹیچ ہو گئے خدا نہ خواستہ ٹھیک ہے تو آپ سے باسپورٹس کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالی ہمیں پیرنٹنگ کے پورے پورے صحیح جائز فرائز پورے کرنے کی توفیق دے اور ان بچوں کو صحیح نیک مسلمان بنا کے مسلمان کے طور پہ اس دنیا میں چھوڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنی پیرنٹنگ کا حق ادا کرتے رہیے سلام علیکم ورحمت اللہ